اگر ہندوستان کے اندر ان لوگوں کو روزگار ملے تو کسی کو کیا ضرورت ہے میڈل ایسٹ یا اس طریقے کے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی مزدوروں کی نوکریاں ان کو کرنی پڑ رہی ہیں دیش کی سرکار کو ضرورت ہے کہ اب روزگار کے اوپر کام کریں ہمارے لوگ کیوں جائیں باہر ہمارے لوگوں کو یہاں پہ اچھی نوکری ملے آپ لا سکتے ہیں بل لا سکتے ہیں مگر دوسرے دیش کی سرکار کے اوپر آپ کے قانون کیسے ماننے ہوں گے یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے مگر سب سے پہلی پریارٹی یہ ہونی چاہی ہے کہ ہمارے دیش میں ان کے لئے ایمپلائیمنٹ ہو پچھلے دنوں ازرائیل کے اندر یدھ چل رہا ہے اور ہریانہ کے اندر بھڑتی ہو رہی ہے اور ہریانہ کی سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپ آ رہی ہے کہ ہم جو ہے ازرائیل میں مزدور کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجنے والے ہیں تو بہت شرم کی بات ہے دیش کے اندر روزگار کی ضرورت ہے دیکھیں دس سال سے بھارتی جتہ پارٹی دیش کو گمراہ کر رہی تھی کہ ہم نے کشمیر کے اندر شانتی ستھاپت کر دی ہم نے کشمیر کے اندر چناؤ بند کر دی ہم نے اس کو یونین ٹیلیٹری بنا دیا ہم نے اسیمبلی ختم کر دی ہم نے نوٹ بندی لے آئے اب جو ہے اکرواد ختم ہو گیا مگر جس طریقے سے یہ اکرواد ہو رہا ہے اس سے پہلے کشمیری پندیتوں کو چن چن کے گولی مارے گئی کشمیری پندیت جو ہے مہینوں تک جمعوں کے اندر ہڑتال کرتے رہے کہ اندر سرکار کے خلاف دھرنا دیتے رہے جس طریقے سے چین ہمارے پروتر کے اندر قریب چار ہزار سکوئر کلومیٹر زمین ہتھی آ چکا ہے جتنے پڑوسی دیش ہیں چاہے نیپال ہو چاہے بھوٹان ہو چاہے شرلنکا ہو جو بھی ہوں ان سے ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں چین کے رشتے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے اوپر بہت چنتہ کی ضرورت ہے ہندوستان کی جو ساؤتیسٹ ایشیا کے اندر ویلیو تھی اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے آنے کے بعد کافی دھککہ لگائے دیکھئے چھبیس لاکھ دیش کے نوجوان بچے ان کے بھوشے کے ساتھ دھکا ہوا اور اگر سپریم کورٹ کہتے ہیں کاؤنسلنگ نہیں رکے گی تو جب کاؤنسلنگ ہی ہو جائے گی ان مارکس کے آدھار پہ بچوں کو کالیجوں کے اندر سیٹے مل جائیں گی تو پھر اس انویسٹیکیشن کا کیا فائدہ ہوگا کیا پھر آپ اس بچے کو جو آلڈی کالیج میں چلا گیا اس کو اس سے واپس لاسکتے ہو ایسا نہیں کیا جا سکتا تو کاؤنسلنگ نہ روک کے اگر گڑڑ ہوئی ہے تو اس گڑڑ کا ہم نپٹا رہی نہیں کر رہے دوسری بات جس طریقے سے کیندر سرکار دیفنسیو ہے صاف دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑے لیول پہ گڑڑیاں ہوئی ہیں اور ہندوستان کے ڈاکٹر پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں بڑے بڑے اسپتالوں کے اندر جو سپیشلس ہیں وہ ہندوستان کے ہیں چاہے وہ یو ایس کی بات ہو یورپ کی بات ہو لندن کی یوکے کی بات ہو وہاں پہ ہماری ساکھ کا کیا ہوگا جب وہاں پہ ایک حبر جائے گی کہ ان کے یہاں اگزام سے پہلے ہی کوشن پیپر لیگ ہو جاتے ہیں اور جو آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے پتا بھی نہیں کہ وہ اس کے لائق تھا یا نہیں تھا آپ سوچیں کیا حالت ہوگی اور وہ بچے جو دو دو تین تین سال سے جن کے ماں آپ ان کو کوچنگ کرا رہے تھے ان کا کریئر جو ہے پورا دفاع کر دیا آپ لوگوں نے اور آپ اس پہ جانچ بھی نہیں کرا رہے ہیں کہ آپ خود ہی آپ کے اوپر آروپ ہے کہ آپ نے گڑ بڑی کری اور آپ ہی اس کی جانچ کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ جانچ ہو اور سپریم کورٹ مانیٹرڈ ہو اور جلدی اس جانچ کا ریزلٹ آیا اگر وہ جانچ سالوں تک چلتی رہے گی تو یہ بچے تو بڑے ہو جائیں گے ان کا تو کریئر ختم ہو جائے گا موسیقی